اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف چوینڈا اس وقت ہم دہی مرکزے سیز چوینڈا کے اندر موجود ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے کرونا ویکسین کی مہم کا سلسلہ جاری ہے افواؤں پہ ہرگز مت جائیں ویکسین لگوائیں سکون کھلوائیں کاروبار کھلوائیں اپنی زندگی بچائیں زندگی کو آسان بنائیں تو اس سلسلے میں میں خود چیئرمن پریس کلپ چوینڈا زبیر احمد صدیقی اور سابق چیئرمن پریس کلپ چوینڈا خورم شزا صاحب اور فنانس سیکٹری مرزا نوید حسین صاحب نے خود یہاں پر ویکسینیشن کروائی ہے دہی مرکز صحیح چوینڈا کے اندر اور یہاں پر کاؤنٹر بھی لگا ہوا ہے بقاعدہ طور پر صبح آٹھ بجے سے لے کر دو بجے سپہر تک یہ کاؤنٹر اور دو بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک یہ کرونا ویکسین نیشن کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی ویکسین نیشن کروا سکتے ہیں اور آپ کو یہ سہولت آپ کے اپنے علاقہ پر اپنے علاقہ میں میسر ہے تو ضرور تشریف لائیں کیونکہ پسرور اور سیال کورٹ سے جو ویکسینیشن کرواتے تھے ان کے لئے بہترین موقع ہے کہ جتنے بھی چوینڈا کے گردونوہ سمیت دہات ہیں وہ یہاں پر ویکسینیشن کروا سکتے ہیں جو اسازہ اکرام ہیں جو ملازمین ہیں ان کے لئے بڑی پرابلم تھی کہ ان کو بقادہ طور پر پسرور جانا پڑتا تھا اور ایک ڈوز لگوانے کے بعد دوسری ڈوز کا انتظار کرنا پڑتا تھا تو یہاں پر جب ایک ڈوز لگے گی کہ دوسری ڈوز بھی یہاں پر ہی لگے گی اور جو پسرور سے پہلی ڈوز لگوائیں گے دوسری ڈوز بھی پسرور سی میں لگے گی تو لہٰذا یہ دہی مرکز سے ہے چمنڈا کے اندر یہ سہولت میسر ہے یہاں پر خواتین مرد اور جتنے بھی جن کو کوڈ ملتا ہے شناتی کارڈ کے ساتھ جو میسج وصول ہوتا ہے ڈبل ون ڈبل سکس پر وہ آپ کو یہاں پر دکھانا پڑے گا اور یہاں پر عملہ مجود ہے وہ آپ کا یہ کوڈ محصول شدہ درچ کریں گے آپ کا آئی ڈی کارڈ درچ کریں گے اور فون نمبر درچ کریں گے اور بقاعدہ طور پر آپ کو ویسینیشن لگائی جائے گی تو یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے اس میں کوئی دورہ نہیں بہت سارے لوگوں میں ابہام پایا جا رہا ہے کہ دو سال کے بعد بندہ مر جائے گا مرنا تو ویسے ہی ہے اگر ویسین لگوائیں گے نہ لگوائیں گے پھر بھی موت آنی ہے صرف اللہ کی ذات نے باقی بچنا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں یہ جو دورہیں جو ابہام اور افوائیں پھلائی جا رہی ہیں یہ ان پر بالکل کان نہ دڑیں بلکہ اللہ پر بروسہ رکھتے ہوئے زندگی اور موت کا خالق صرف اللہ ہے زندگی اور موت کا صرف اللہ خالق ہے تو یاد رکھیں جب اللہ مالک ہے اللہ خالق ہے تو پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ ایک اسباب ضرور ہوتے ہیں ہم بیسے بھی علاج موالجہ کرواتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو اس سے بھی بہتر انشاءاللہ آپ کو رائے دکھائیں گے ڈاکٹرز سے بھی پوچھیں گے ضرور اور جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت جی خورم شزاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی زندگی صاحب میں اس وقت رہی ہے مرکز سے ہے چونڈا میں موجود ہوں تو میں نے آج کرونا ویکسن کروائی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں کرونا نے کئی سالوں سے تین سالوں سے اپنی جو خدم جمع ہوئے تھے جس کی وجہ سے پوری دنیا جو جکڑ چکی تھی کرونا وارس کے وجہ سے کاروبر بانت تھے انٹرنیشنل پوری دنیا پریشان تھی وہ کرونا ویکسن کا الحمدللہ پوری دنیا سے ہاتمہ ہونے جا رہا ہے تو میری تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ کرونا ویکسن کی وہ لازمی لگوائیں کرونا کا جو ویکسن کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور بہت ساری دنیا پریشان تھی لیکن ابھی ویکسنیشن سینٹر قائم ہو چکے ہیں ویکسن لگوارے ہیں اور کافی ماشاءاللہ بہتری آ رہی ہے کاروار کے اندر سکولز کالیجز یونیورسٹیز کے اندر اور لوگوں کے بھی مرال جو ہے وہ ابھی بلند ہو رہے ہیں ابھی وہ جذبہ بھی اسی طرح قائم دائم نظر آ رہا ہے جیسا کہ پہلے تھا کیونکہ پہلی لہر اور دوسری لہر اور پھر تیسری لہر اس طرح شدت کم ہوتی جا رہی ہے تو اس حوالے سے سارا میں بتائیے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یہاں پر یہاں پر دو تین منٹ میں ایک مریض جو ہے فارغ ہو جاتا ہے ہاں جی مارے پاس ڈیٹا انٹری جو ہے وہ بہت اکسپائیٹ ہیں بہت جلدی وہ کام کا ایک دے میں یہاں پر دہی مرکز صحت میں کتنے مریض فارغ ہو گئے تھے ایک دن میں تقریباً ڈیٹھ دو سو مریض جو آنا پہلے دن لگے تھے اور آج بھی انشاءاللہ جو آنا تین سو ساڑھے تین سو مریض جو آنا وہ فارغ ہو گئے انشاءاللہ آج ساڑھے تین سو مریض فارغ ہو گئے بہت شکریہ جی اس کے ساتھ اپنے میز بان سبیر احمد صدیقی اور مرزا نوید حسین اور فرم شہزاد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہی ایسے پرورم اللہ حافظ